کہ نویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے تو اس ڈر سے اس ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اپنا آرمی چیف اپنا آرمی چیف آپوائنٹ کریں گے کسی صورت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے اس ملک کا آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے جو سب سے میرٹ پہ ہے اس کو آرمی چیف بننا چاہیے کسی کی پسندیدہ آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے خوش حامدید کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو یہاں میری بہنیں پہلی دفعہ ہمارے جلسوں میں کسی بھی جلسوں میں پہلی دفعہ اس تعداد میں پاکستان کی خواتین بھی شامل ہیں ہماری تحریک میں یہاں ہمارے ایم این ایز ایم پیز ورکرز نوجوان یوتھ اور میں یہاں اپنی مسیح برادری کو بھی خوش حامدید کہتا ہوں میرے پاکستانیوں میں جب دوزار اٹھارہ میں الیکشن کیمپین میں جب میں یہاں آیا فیصل آباد تو یہاں بے روزگاری تھی یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند کر کے بے روزگاری تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سارے تین سال میں یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اٹھی یہاں روزگار بھی ملا اردگرد کسانوں کے پہلی دفعہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ آیا ان کی فصلوں کے اوپر ان کو پیسہ ملا گناہ جو کسان اگواتا تھا اور جو شگر مافیا اس کو پیسے نہیں دیتا تھا ہم نے ان کو پیسہ دلوایا ہم نے ٹائم پہ قیمت دلوای اور جب پیسہ گیا دہات میں کسان نے اپنی زمینوں پہ لگایا اور پچھلے دو سال ہمارے سب سے زیادہ چار بڑی بڑی فصلوں کی پیداوار ہوئی اور قیمت بھی ملی آج جب میں فیصل آباد یہاں پہلے میں نے جلسہ کیا دو مینے پہلے اب میں پھر یہاں ہوں آپ کے پاس کبھی بھی سیاسی جلسے تین چار سال کے بعد ایک شہر میں ہوتے تھے اسے پہلے نہیں ہوتے تھے یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو مینے میں پھر فیصل آباد جلسہ کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ اس تعداد میں عوام آئی ہے جلسے پہ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیصل آباد میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے پاور علوم والے محنت کش وہ بند ہو رہے ہیں جو شٹل جو شٹل لوم وہ بھی بند ہو رہی ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بجلی کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں چار مہینے کے اندر یہ جو امپورٹڈ حکومت جو بیرونی سازش کے تحت اس قوم کے اوپر مسلط کی گئی چار مہینے کے اندر انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا چاہے سنت دیکھو چاہے کسانوں سے پوچھو چاہے عوام سے پوچھو چاہے مزدوروں سے پوچھو ساروں کے حالات برے ہیں کیونکہ جو امپورٹڈ حکومت تھی وہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے اپنے کرپشن کے کیس بند کرنے کے لیے تو میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا میں پہلے جو پاکستان میں سلاب آیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے تین چیزیں ہم نے کرنی ہے آگے سے کہ اگر اس ملک میں سلاب آئے تو وہ اتنی تباہی نہ مچائے نمبر ون ہمیں ڈیمز بنانی پڑیں گی میں فخر سے کہتا ہوں کہ پچاس سال کے بعد ہماری حکومت پس پچاس سال کے بعد سلاب آئے اور میں فخر سے کہتا ہوں موسیقی